فرنس نمسکر آج میں آپ کو پدم نام سوامی مندر جو کہ دنیا کا سب سے امیر اور دھانی مندر ہے اور یہاں پہ بہت سے لوگ جانے کے لئے دور دور سے آتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ یہاں مندر میں بہت سے کھا جانے ہیں سو آج میں اس ویڈیو میں پورا بتانے جا رہی ہوں سو اگر آپ میرے چینل میں نئے ہو تو لائک کامن سبسکرائب کریں اور جتنا ہو اتنا سیر کرے تاکہ سبھی لوگوں کو اس کے بارے میں جانکاری مل سکے تو چلیے میں سٹارٹ کرتی ہوں پدم نام سوامی مندر کے ساتھ ایک پورانک کتھا جوڑی ہے مانیتا ہے کہ سب سے پہلے اس مندر کی اسخواپنا وشنو بھگوان کی پرسیمہ پرابت ہوئی تھی تتھا اس کے بعد اسی اسخواپنا پر اس مندر کا نرمان کیا گیا مندر کے گربگری میں بھگوان وشنو کا وشال مورتی رجمان ہے جسے دیکھنے کے لئے ہزاروں بھگ تو دور دور سے آتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ مندر بھگوان وشنو کو سمرپت پدم ناب سوامی مندر کا ترون کور کے راجاؤں نے بنایا تھا جس کا جکر نوی شدی کے گرانتوں میں ملتا ہے لیکن مندر کے موجودہ سوروپ کو اٹھاروی ستابدی میں بنایا گیا مانیتا ہے کہ اس کے بعد رازہ ماتند نے یہاں مندر بنوایا اور اس کا دیکھ بھال کیا اور بتایا جاتا ہے کہ رہس تیجوری بھی کے بارے میں ایسی ہی ایک رجناتما کہانی ہے کہ کسی طرح رہس میں تیجوری عرب ساغر میں کھلتی ہے کہانی کا یا سنسکرین موجود ہے کیونکہ جاہر طور پر کچھ مندر کے ادھیکاریوں نے تیجوری کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی جب اچانک انہوں نے لہروں کے ٹکرانے کی آوازیں سنی اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں سے اکامبے میں انتیم ترونکور ساسک کی ملتیوں کے بعد یہاں پہ مرٹ یا سرکار نے مندر کو پروندن کو اپنے چھوٹے بھائی اترہ دم مرٹن ورما کو سنبھالنے اور بنائے رکھنے کی انمتی دے دی سات دروازہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ سات دروازے ہیں اور جس میں ابھی تک چھے دروازے کھول چکی ہیں جس میں چھے دروازے کھولنے میں کافی کھجانوں کی رکم ملی ہے اور اس سے کہہ کئی ادھیک کھجانہ ساتویں دروازے کے بھیتر ہے مانیتہ کے انسار اگر پدمناب سوامی مندر کو ساتویں دروازہ کھول دیا جائے تو کئی انشت ہو سکتے ہیں دتھا چھے تیکھانوں میں اب تک ایک کڑو اور بتیس لاک کڑو سمپتی مل چکی ہے جس میں سونے کی مورتی ہیرے جویرات اور آدھی سامیر ہے اور یا مندر کہاں ہے تو میں بتا دوں یا مندر بھارت کے کیرل راج کی راج دھانی تیورانتم پورم کے پوروی جیلے کھلے کے بھیتر اسٹھیت سری پدمناب سوامی مندر بھوان وشرو کا مندر ہے یا مندر کیرل اور درویڑ وشتو صرف سیلی کا انپم ادھارن ہے جسے دنیا کا سب سے دھانی مندر مانا جاتا ہے سری پدمناب سوامی مندر کا اتحاس آٹھویں صدی میں ملتا ہے تظہ مندر میں مہاکاوے اور پورانوں کے سندر میں بتا جاتا ہے کہ سری شریمد بھاگود میں کہنٹر ہے کی بھلراو نے اس مندر کے دورہ کیا تھا تظہ پدمناب میں انہوں نے پدمنٹیر تھم میں اسنان کیا اور کئی پرسات چڑھائیں نومی ستابدی کے قوی اور الور پرمپرہ کے بارہ ویسنو سنتوں میں ایک نمال وار نے بھاگود پدمناب کی پرشتوٹی کی دس خجانوں کی رجنہ کی تظہہ میں بتا دوں کہ یہ مندر کافی دھانی اور کافی پرسید ہونے کے کارنے یہاں پہ دور دور سے لوگ گھومنے آتے ہیں اور یہاں پہ بہت سے سونے جو ہے رادے سب بھی مل چکے ہیں ابھی تک اور یہ سب ابھی سرکار کے ہاتھ میں ہے سارے خجانے سرکار کے آگے ہیں اور کوئی بھی اپیوک ابھی نہیں کیا جا رہا ہے کسا لگا میرا ویڈیو یہ کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور آپ کو کس چیز پر ویڈیو چاہے یہ بھی بتائیں تو تھانس پور واشنگ مائی ویڈیو لائک کمنٹ اور سبسکرائب جائے ویڈیو بھوان